شہر حدرابد میں قتل و غارتگری کے واقعات کا سلسلہ ہے جاری انسانوں کے خون سے کھیلی جا رہی ہے ہولی غیر انسانی حرکات سے عوام ہے پریشان اب پرانے شہر میں بھی پیش آئی دندہڑے ایک نوجوان کے ختل کی واردات جی ہاں یہ افسوسنا خبر ہے ریاست نگر مہینباق کے جمال کالونی میں موجودہ مینہ ہوتل کے گلی میں کی مختول نوجوان کی محمد نعیم کی حیشیت سے شناخت کر لی گئی ہے جن کے ختل میں کوئی اور نہیں بلکہ مختول نوجوان نعیم کے سالے اور دوسرے سسرالی لوگ ہی ملویز بتائے جا رہے ہیں مختول نعیم فارمیسسٹ کے طور پر کام کیا کرتے تھے اور ساتھ میں وہ علاو کی بھی تعلیم مکمل کر چکے تھے جن کی شادی چار سال قبل ہوئی تھی اور انہیں ایک بچہ بھی ہوا پچھلے کچھ دنوں سے دونوں میابیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے دن نعیم کے سسرالی لوگ باتچیت کے لیے یہاں ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور اسی دوران نعیم کے ایک سالے نے ان پر تیز دھاروالی چاخو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں نعیم اسپورٹ پر ہی حلاق ہو گئے کیونکہ ان کے گلے پر گہراوار پہنچا اس واقعی کی تلا کے ساتھی اسسسٹنٹ کمیشور آف پولیس یعنی ای سی پی سنتوشنگر ڈیویزن محمد غوث کے علاوہ ریاستنگر ڈیویزن سے وابستہ اے آئی ایم آئیم کے کارپوریٹر سلیم بیگ نے اسپورٹ پہنچ کر واقعی کی تفصیلات معلوم کی اور پھر سنتوشنگر پولیس نے اس سلسلے میں مٹرکتہ تکیز بک کر کے مقتول نوجوان نعیم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال کے مرداخانہ محفوظ کر دیا اور پھر دوسری جانب اس واقعی کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے اور اس موقع پر اے آئی ایم آئیم سے وابستہ سر ریاستنگر ڈیویزن کے کارپوریٹر سلیم بیگ نے دیا ہے مختصر سا بیان جس میں انہوں نے سنائی ہے مقتول نوجوان نعیم سے متعلق کچھ تفصیلات آج شبہ لگبر پارے بارہ بجے کے قریب جمال کالنی مینہ کرسے کے بازو ایک مکان میں میاں دیوی کے کچھ گھرے تھے میاں دیوی کی بہت و تقرار میں بیوی کے کچھ رشتے دار آ کے اچانک بے دردی سے محمد نعیم نامی نوجوان جو بتیس سالہ نوجوان ہے فارمیسسٹ فارمیسسٹ ہے لوگوں فارمیسسٹ ہیں جو فارمیسسٹ ہے بچہ اچانک جو ہے سو ان کے کوئی رشتے دار آئے اور بے دردی سے جو ہے سو گلہ کاٹ کر موخے واردات میں بچے کی جان چلی گئی اور موخے واردات میں مار کے فرار ہو گئے اس کے بعد پولیس کو اطلع دی گئی پولیس حددہ داروں کی موجودگی میں مکمل پنچنامہ وغیرہ کر کے یہاں سے ڈیٹ بارڈی کو عثمانیہ دواخنہ شکت کیا گیا ہے بارہا ہمارے موزز علماء اکرام دانشور سیاسی خائدین بالخصوص نقیب ملت دارس رسول الدین عویشی صاحب بار بار عوام کو متنبع کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت سے گریوی حرکت خطل و غارت گری کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں لیکن افسوس کہ جو مسائل بیٹھ کر حل کیا جا سکتے ہیں اس پر بھی چاہے لانا انداز میں نوجوان ایک دوسرے کا بے رحمانہ خطل کر رہے ہیں چھوٹی سی بات ہوگی شاید میاں بیوی کا مسئلہ لیکن اس پر جز درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ان درندوں کو کائفر و کردار تک پہنچانا چاہیے اور یہ انسانیت سے گریوی حرکت ہے جو مسلسل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے مسلسل سیاسی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہر وقت نمائندگیاں یعنی اپیلیں کی جا رہی ہیں نمائندگیاں کی جا رہی ہیں ترغیب دی جا رہی ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس قدر جہالت کے دلدل میں پھستے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہم اپنی انسانیت خودیے ایک نوجوان بچہ خابل جو پیشے سے ایڈوکیٹ بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فارنسیسٹ کا جاب کر رہا تھا خابل بچہ نوجوان بچہ اپنی جان سے خات ہو بیٹھا اس کا ایک معصوم بچہ جو آج بے یار و مددگار ہو کر رہ جاتا ہے یہ انسانیت سے گریوی حرکت ہے ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں اور اب ان کے والدین اور ان کے بھائی بہن کو ان کے افراد خاندان کو صبر و سکون کے ساتھ صبر کی تلخیم کرتے ہیں اور جو بھی کوس مارٹم کے بعد تدہید و تدفین کے انتظامات ہیں ممکنہ جو بھی مدد ہو سکتی ہی کرنا